which of these sets are finite and which of these are infinite ہم بات کریں گے کہ given sets میں ہمارے پاس کون سے finite ہیں اور کون سے infinite ہیں ٹھیک ہے یعنی متناہی اور لا متناہی اب ہم دیکھتے ہیں جب word finite ہمارے mind میں آئے گا تو ہم ہمارے mind میں ہمارے پاس وہ sets آتے ہیں جو کہ countable ہوتے ہیں جن کو ہم count کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور infinite کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ sets آتے ہیں جن کے elements کو ہم count نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بالوم ہوا کہ finite میں count elements وہ sets جن کے elements countable ہوتے ہیں وہ finite ہوتے ہیں اور infinite میں وہ sets جو کہ countable نہیں ہوتے وہ infinite ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں the months of a year اب اگر آپ دیکھیں کہ months of a year ایک سال میں کتنے months ہوتے ہیں تو ہمیں پتا جی 12 months ہیں January, February, March and so on تو لہٰذا یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا finite ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم لکھتے ہیں کہ this is finite set چونکہ اس کے elements countable ہیں the days in a year 365 اور 1 by 4 اس طرح because وہ leap year کی وجہ سے ٹھیک ہے 365 اور 1 by 4 یعنی اتنے ہمارے پاس total days ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اب اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ بھی countable ہیں ان کو بھی ہم count کر سکتے ہیں لہٰذا یہ بھی ہمارے پاس کیا ہو جائے گا finite اس کو بھی ہم لکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے finite set ہے اسی طرح the students of your class ٹھیک ہے the students of your class of course students of class ایک کلاس کے اندر جتنے بھی students ہوتے ہیں 60, 70, 80, 100 جتنے بھی ہوں گے وہ countable ہیں ان کو ہم count کر سکتے ہیں لہٰذا یہ set بھی ہمارے پاس کیا کہلائے گا یہ بھی ہمارے پاس ہوگا finite set ٹھیک ہے finite set اسی طرح سے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں 2, 4, 6, 8, 10 آگے یہ set continue نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی first اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو first ہمارے پاس 5 elements of جو even numbers ہیں ٹھیک ہے 2, 4, 6, 8, 10 تک تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہو جائے گا finite set اسی طرح سے جب ہم the set of lines passing through a point اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ point ہے ہمارے پاس اس میں ہم کتنی lines پاس کر آ سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو infinite number of lines پاس کر سکتے ہیں because ایک point سے infinite number of lines پاس کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کو count نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک point کے اندر کتی lines وہ cross کر سکتے ہیں تو لہٰذا یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا infinite set اس کو ہم لکھتے ہیں کہ infinite یا infinite set ٹھیک ہے different pronunciation ہیں اس کی infinite set یا infinite set اسی طرح سے the set of lines passing through two points اب اگر آپ دیکھیں دو points کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کتنی lines پاس کر سکتی ہیں دو points میں سے just ایک ہی line pass کر سکتی ہے ٹھیک ہے اب اس کا مطلب ہے کہ the set of lines the set of lines passing through two points وہ ایک ہی line ایک ہی line ہوگی تو لہٰذا ہم یہاں پہ یہ countable ہے اس لئے ہم اس کو بول دیں گے یہ set کون سا ہوگا finite set تو آپ نے دیکھا جی کہ ہمارے پاس given sets میں کون سے finite تھے اور کون سے infinite تھے اور ان کی کیا reason تھی اس پہ ہم نے آج بات کی موسیقی